السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یہ دیکھیں میرا بیفور کا کیچن کس طرح گندہ ہو رہا ہے اچھا میں نے جونے سے بہت کوشش کی دونے کی تو نہیں ہوا تھا صاف تو پھر میں نے سوچا کہ نا یہ شیٹ لگاتی ہوں اچھا کیچن کی بھی شیٹ ملتی ہے وہ بہت مہنگی بھی پڑھ رہی تھی اور مطلب بہت مہنگی بھی پڑھ رہی تھی اور اتنی پائیدار بھی نہیں ہوتی جتنی یہ ہوگی انشاءاللہ اب پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میرا تجربہ کیسا رہا لیکن مجھے یہی شیٹ اچھی لگ رہی ہے کہ آپ اچھے سے دو ہو سکتے ہو جیسے کیچن میں کام کرتے ہوئے آئلنگ ہو جاتی ہے اور آپ ٹائل افورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح بھی اپنی کیچن کو بہت پیارا سا کلین سا کر سکتے ہیں یہ پہلے ساڑھا تین سو روپے گرس ملتی تھی لیکن ابھی یہ چار سو اسی روپے گرس ہو گئی ہے اور اسے میں نے سامر بونڈ سے نہیں چپکایا سامر بونڈ سے چپکانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو آپ ایک گلو لے لیں جرمنی گلو آتا ہے جو لکڑی چپکانے والا ہوتا ہے اس سا آپ کناریوں پہ لگائیں اور چپکا دیں ٹھیک ہے اور کیبنیٹ کے اندر کی میں نے بھی صفائی نہیں کی تو میں کیبنیٹ بھی دکھا رہی تھی یعنی اس پہ میں نے خود کر دیا تھا اور یہ شیٹ اس طرح میں نے چپکائی ہے گلو سے اور پھر دکھا نہیں سکتی کیونکہ کیمرے میں آ نہیں سکتی لیکن میں نے کہا آپ کو آئیڈیا دے دوں اور یہ سٹین پہلے میں نے نیچے رکھ دیا تھا اوپر لگاوا تھا پھر کیبنیٹ لگ گئے تھے تو اس کی وجہ سے نیچے رکھ دیا اب تو چھوٹا والا بیٹا ہے وہ اس میں سے بڑتا نکال نکال کے سیڑھیوں کے پاس پھینگنا کچھ نہ کچھ کرنا تو اب میں نے کہا یہ اوپر لگ جائے گا تو سمٹ جائے گا تو یہ لکھ آئی ہے پورا لگنے کے بعد کیچن میں نا یہ لگنے کے بعد یہ لکھ آئی ہے اور اگر آپ افورٹ نہیں کر سکتے ٹائل کا تو آپ اس طرح بھی اور پہلے میں نے سمپل کیچن دکھایا آپ کو یہ لگنے کے بعد اب یہ جو مطلب پوری چیزیں رکھ کے اب اسے دکھا رہی ہیں ٹھیک ہے آپ بتائے گا کیسا لگ رہا ہے اور یہ میں نے وہ جو لکھڑی لگی ہوئی تھی کیپ نیٹ کو مضبوط سے مطلب کیپ نیٹ لگی رہے تو اس پہ میں نے کیا کیا کیل لگا دی اور کیل لگانے کے بعد چمچ اس پہ لٹکا دیئے یا رکھ دیا اور یہ لے کے آئی تھی ڈیپ سو روپے کا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ دکھ اس کونے پہ بھی رکھ سکتے مطلب کہیں بھی اس طرح رکھ دیں اور اس میں چیزیں وغیرہ جو آپ سامنے رکھنا چاہیں چھوٹے مٹی چیزیں آئل کی بوتل وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں بہت پیارا سا ہے یہ تھی ریس ٹیپ کا اب پتہ نہیں میں نے تقریباً چھ مہینے سال پہ لے ڈیوٹس ہو کر لیا تھا یہ ون ففٹی کا تو آپ لوگ مجھے ضرور بتایا کمنٹ سیکشن میں میرا یہ چینج کیچن کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ لوگوں کو ہوتا رہی ہوں بھی بھی آپ کر سکتا ہوں یہ سٹیل کا جھگ اور گلاس میں نے اوپر لگا رکھ دیا سٹینڈ میں اور اس طرح میں نے سیٹنگ کی ہے اور یہ باسکٹ لے کے آئی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی نکال دیتے ہیں اور اس طرح کر کے اوپر اُلٹا رکھ دیا تاکہ پانی وغیرہ ٹپک نہ ہو اس طرح ٹپک سکتا ہے تو آپ لوگوں کو میرا یہ نیو کیچن کیسا لگا اور کیبنٹ کے اوپر میں نے آون مطلب چھوٹا جو آون پیزے وغیرہ کی ریسپی میں نے آپ کو دیا اور پتیلے پر پیزے کی ریسپی دیا وہ سب ہے تو جو زمان کام کا نہیں تھا مطلب ابھی تو وہ میں نے اوپر رکھ کے اس پر کپڑا ڈال دیے تاکہ اوئلنگ وغیرہ جیسے ہو جاتی ہے تو وہ نہ ہو یعنی نہ جمیں گندہ نہ ہو اور یہ والا باول مجھے بہت اچھے لگتا ہے سٹیل کا سالنگ وغیرہ نکالنے کا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ مجھے پسند ہے اور کھرکی پہ بھی اوئل پینٹ کی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ بتائے گا ٹیل جیسے لگ رہا ہے کہ نہیں اور یہ کہ سیف بھی ہو گیا ہے سب سے نیچے میں نے کپ رکھ دی ہے اور اچھا یہ والا کپ میں دکھا رہی ہوں یہ والا کبھی بھی آپ لوگ نہیں لیے گا یہ والا پرینڈ مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا ڈائی سو کے چھے تھے تین سو کا چھے بول رہا تھا ڈائی سو کا دے دیا تھا اور جب پانی میں رکھے ہیں یا پانی میں بھیگ جائے تو اس کی جو ڈیزائننگ ہے نو پر کی اتر جاتی ہے اور تو پھر ڈیزائننگ آخر ہے اس کی اتر جاتی ہے تو اسی لیے نہیں لیے گا یعنی پائدان نہیں ہے اور یہ میں پورا آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بھی میں نے کیل لگا کے فرائے پین مطلب وہ جاتا ہے اور اس سائیڈ پر دیکھیں یہ سٹین رکھ دیا ہے اور یہ کاغذ آپ لازمی رکھے گا تاکہ جو اس کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں پیاس کے اور لیسن وغیرہ کے تو وہ پھر گرتے نہیں ہو اور جو خالی شوپر ہوتا ہے وہ میں نیچے رکھ دیتی ہوں تو آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا مجھے انتظار رہے گا اور ابھی کیبنٹ کے اندر کے صفائی باقی ہے وہ بھی پھر میں کر لوں گی انشاءاللہ جلدی سے اور وہ باز کی ٹپ پر سبزی کی رکھی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتایا اور دعاوں میں مجھے رکھنا ہے یاد ٹھیک ہے میں نے جو کیچن چینج کیا کیسا لگ رہا اور پہلے والا بھی میرا کیچن کیسا تھا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا چینج ہوگی ہے اللہ حافظ